قصوری کی یہ بات ہے پھولوں کی برسات ہے بی ایس اسلامیک سینٹر دین کی اشارت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایس اسلامیک سینٹر دین کی ایس اسلامیک سینٹر دین کی ایس اسلامیک سینٹر دین کی اشارت ہے بیشمار لاتا دا درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ جنا مجمع درود پاک دی آواز تھوڑی آئی 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 سارے میرا سونا اللہ اپنے پیارے محبوب تے کروڑا 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 راحتہ ناغل فرمائے نبی علیہ السلام دی سیرت تسی سن دے آئی 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 سارے جہاندے جن نے بھی علماء دنیا تھے جن نے بھی مبلغ جن نے بھی خطیب سونے دی شان بیان کرن اور انہ تو بعد آن والیاں کئی نسلہ کی آمد تاک سونے دی شان تاریخ شیرت بیان کرن حق کا داری ہو سکتا بس ہی ہے سونے دی شان بیان کرن والیاں جن سونے دی شان سنن سنان والیاں جی اپنا نام لکھوانا نہیں پچھلے جمعے میں نبی علیہ السلام دیں کچھ موجزادہ تدکرہ فرمایا موجزاؤ ہندہ جڑا نبی دے حد و رول ماں ہوئے اور ہندہ اللہ لی حکم عالی اللہ تعالیٰ دی قدرت و دین لیکن او کم جنوں عقل نامنے اگر اللہ نبی دے حد و کم کرا دی انہوں نبی دا موجزہ کیا جان رہا ہے اور سارے نبیاں دے موجزہ آزادہ آدم علیہ السلام تو لے گی صاحب پیغمبر تاگر انہ سارے ہندے موجزی ایک کٹھے ہو جان اللہ نے کسے نبی نوں داست کسے نوں پندرہ کسے نوں بھی اللہ نے موجزے آتا فرمایا لیکن جیسا وقت ساڑے پیغمبر دیا واریاں آئیاں شیمہ دے ویر دیا واریاں آئیاں اور سیدہ آمنہ دے دل دے ٹکڑے دیا واریاں آئیاں سردار عبداللہ دے لختے جگر دیا واریاں آئیاں اللہ نے اپنے آخری پیغمبر نوں کلے سونے نبی نوں تین ہزار موجزہ آتا فرمایا ایشان جے ساڑے پاک محمد دی اللہ جان دے تین ہزار موجزہ اگر میں سرکار دے موجزہ دے کل کرانا اللہ جان دے سالہ دے سال لگ جان سونے نبی دے موجزہ ہی نہیں بیان ہو سکتی دعا فرماو اللہ جڑا جملہ تو انو پسند ہوئے نا اللہ میری گونے گار دی زبان دے جاری فرما دے نا جڑا جملہ تو انو نا پسند ہوئے میرے سونے اللہ جملہ میری زبان دے نا انشاءاللہ میں کوشش کرانگا اپنے ماں باپ دی دعا نال اسحاد دا دی دعا نال اور توڑے جیسے مخلص یار بزرگ بیلیاں دی دعا نال سرکار دے چاند موجزات بیان کرم دعا فرماو اللہ منو سہی سہی بیان کرن دی توفیق آتا فرما قرآن آمد ہے این نام آتو این آمد کل کاؤں سر مفسرین لکھے ہیں اندے تو مراد میرے پاک محمد موجزات نے سب تو بڑا موجزات اللہ فاق نے قرآن والا عطا فرمایا اپنے مصطفانوں سب تو بڑا موجزات اللہ فاق نے قرآن والا عطا کر دی دیں ایوی موجزیں سونے نبی دیکھ رات دیں کچھ ہی سے اندر قرآن آن دیں صبحان اللہ عظیم اثرہ بے عبدہی لیلہ من المسجد الحرام حلال مسجد الاقسام ایک رات دن درن میرے سونے نبی مکہ مکرمہ دی سار زمین دوں بیت المقدس دوں بیت المقدس دوں آپ سرکار دی براغن انتا روخن اسمان والے ہو گئے ہیں لیلن راتیں کچھ ہی سے اندر ساری رات اندر نہیں راتیں کچھ ہی سے اندر اے براغن آکھ جمکن دے براغن اے چھالا مار دی جا رہی ہیں لیلن پہلے آسمان لو انہیں کراس کیتے ہیں لیلن راتیں کچھ ہی سے اندر دوسرے آسمان سے بھی پہ رکھ دیتے ہیں لیلن راتیں کچھ ٹکڑے اندر انہیں چڑھ دیاں چڑھ دیاں ساری رات انہیں چڑھ دیتے ہیں حالانکہ اکل نہیں مان دی راتیں کچھ ہی سے اندر بندہ ساری آسمان نہ تونچے کر لاؤں کے آجیں صبح دی نماد واپس آکے بینت اللہ چی بھی پڑھی جائیں اشادی پڑھ کے جائیں صبح دی واپس آکے پڑھی جائیں عقل نہیں مان دی جی اللہ باگن اپنے محبوب نو آسمانہ تے لے جان ایوی میرے پاک محمد دا موجزیں صلی اللہ علیہ وسلم سن لو تے آن دے نال اللہ باگنے کموں پیشن تین ہزار اپنے سونے نو موجزیں آتا فرمائے سنن میں بڑے اختصار دنال دستا جاما سونے نبی جی میرا دیلے میں کر دے میں ساری زندگی توڑا نائی لیندارا توڑے تے درودے پاگ پڑتا پڑتا ہی مر جاوا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکارنا اپنی مسجد اندر جیندانا مسجد نبوی اے مسجد مدینہ پاک اندر ایندانا مسجد نبوی اے مسجد نبوی اے مسجد نبوی اے جیندی پہلی ایٹ میرے پاک محمد نے رکھیے صل اللہ علیہ وسلم ایندی بنیاد ایندی انیہ چے تھلے اتر کے ایندی پہلی بنیاد پہلا پتھر میرے سونے نبی نے نا ایند کر کے اپنے ہتھان دے نال رکھیے مسجد تامی رو گئی نا آپ سرکارنا ایک سوکا کھ جور داتا نا ایک سوکا کھ جور داتا نا ایند کر کے محراب دے نال اے سوکا کھ جوڑ داتا نا گڑیا کے آنا میرے سونے نبی ہم میمبر نہیں سی میمبر بنن تو پہلا بھی گل سنا رہے ہیں اے سو کا خجور دلتا نا ہنج کر کے سونا نبی این دینا ٹیک لگا کے نا آپ سرکار جو میدہ خطبہ ایرے شاہد فرمار ایسان اور جو میدہ خطبہ کھڑا ہو کے دینا میرے پاک محمد سن دن بے کے نئیم کھڑیا ہو کے جو میدہ خطبہ دینا اوئے مولویوں کھڑے ہو کے جو میدہ خطبہ دیا کرو ہاں جے کوئی شریع زرینم پھر تے بندہ بے سکتے کیونکہ اللہ دا قرآن آن دے وقتہ رنگوں کا قائمہ اوئے سونے دے یارو باری لانو یا گلہ گئے دوسری میرے سونے نو میمبر تے کھڑیاں دوسری چھڑ کے گلہ لین بارا گئے سن ایتھو قرآن میاں دے میرے باک محمد سل اللہ علیہ سل جو میدہ خطبہ کھڑیاں ہو کے رشاد فرمار ایسان ایک صحابی نو جذبہ آنہ انہیں اپنی جیب ویجوں جو ایک لکڑ دا ممبر بنا دی تین ایک ممبر تیار کرا دی تین میرے باک محمد دی مسجد اندر اوئے تم ہی مسیح تاں تے پیسے لیا کر مسجدان و آباد کریا کر ایتھو سونے نبی جان دینے مسیح تاں بنانا کی نہ سواب ایتھو سونا نبی جان دین صحابی لیا کے ممبر رکھیاں ہو آج پہلا خطبہ دین لگے نے میرے پاک محمد دی سل اللہ علیہ سل آپ ممبر تے چڑھ گیاں ہو میرے سونے نبی نے ایک جور دلتا نہ چھڑیاں ہو آپ ممبر تے آئے ہو صحابی کے لگے ہسی سنن ڈی ایس محراب بھی چونہ ہو جو میں بچہ ہچکیاں لے لے کے روندیں ایمے روندیاں آوازان لگ پئیاں حالانکہ محراب کے بچہ کوئی نہیں ایس محراب بھی چونہ جو میں بچہ چیخہ مار دیں نکا جا بچہ روندائیں ایمے مسیدیں محراب چونہ روندیاں آوازان لگ پئیاں صحابہ پریشان ہو گئے آوازان کی تھوہا رہیاں نے صحابہ قریب آئے نام جے آگے ویکھیاں ایسو کا تنہ روندائیں اوہ شام کوٹیاں حالانکہ درخت کدی نہیں بولیں حالانکہ درختان جو کدی کسی نے آوازان نہیں سنیاں حالانکہ درختان دیوی چوم جو کدی کسی نے آواز نہیں سنیں جے خجور دے تنیمی بول پین اندہ نائی موجزہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوہ میرے کار دو باہر ایک خجور ہے ہی سوکیے ہوندے تے خجوراں ہی نائیم ویسے بھی اوہ خجور سوک گئیے آو فرمان لکن ایمیں کرنا آنڈری چادر لے جانا آنڈری چادر لے جانا اوہ کڑی چادرے جن دیا اللہ کا سمان کھا رہے یا آئیو حلم الزم کم لیلہ اللہ کلیلہ نصفہ ہوں آوین کو سمن ہو کلیلہ اوہ زیدہ لئی ورد لیل قرآن ترتیلہ صحابیان دے سرکارا کھاں نری چادر لے جانا جا کے سوکیے خجور دے تنیمی بول پین چادر بچھا دینا ایک خجور دیں ایک ٹینی پھڑ کے حالا دینا صحابیان دے میں مسکران لگوے ہیں میں آگیا زونے ہیں اوہ دے سوکا خجور دا تنیں میں کنوں جا کے حالا ہاں پر سرکار دا حکمیں اسی سرکار دے حکم نو سلام کر دے زم میں چلا گیا نا جا کے میں زونے دی چادر خجور دے سوکے تنیں تھلے بچھا دی تینا ایک گھر کے میں ایک سیر تونٹانی پھڑ کے میں آگیا اوہ خجور دیا تنیں میں نو پاک محمد نے کھلے ہے صل اللہ علیہ وسلم آندہ میں جیمے جیمے ٹینی حالانا پہ آنتا دیا خجوران ڈکن لگوئیاں نے آندہ میں جیمے جیمے اوہ ٹینی حالان دا جانا اوہ تونتا دیاں خجوران ڈکن لگوئے ہیں موجزہ آئینوان دی موجزہ میرے پاک محمد دا صل اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تروتے پاگ دی پھر گون جانی چاہی دی جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے پاک محمد بدر دے میدان اندر سونے نبی دیکھ یار دوڑیا دوڑیا آندہ آندہ سونے آم دشمن ہزاریں آندہ سونے آم میرے کل تلوار سیت ہے بلکل کمزور جن میری تلوار ایک میں کافر لوں تلوار مرن لگاں انہیں اگر ٹالا دی تی آندہ سونے آم میری تلوار ٹوٹ گئی ہے میں کی کرام اوئے میدان جہاب دی گل سنا رہے ہیں دشمنہ سونے نبی آنکھے ہیں ایمیں کار انج کر کے سرکار بدر دے میدان چے ویسے بھی خجوران سن آجویوں تھے خجوران دا باغ اوئے جتھے پانچ ہزار دا لشکر آیا ہے اوہ خجوران دے باغ چے نازل ہویا ہے جتھے جبریل نے آگے پہلی بارا قدم رکھے ہیں بدر دے میدان چے اوہ خجوران دے باغ چے رکھے ہیں جتھے نوریاں دے سردار ہیں نوکر بن کے آئینے میرے پاک محمد دیں اوہ خجوران والے باغ چوں لان کے بار آئیں پانچ ہزار دا لشکر اوہ خجوران دے باغ چوں بار نکلیں ہیں سرکار نے چھے دیناں ایک جور دی ٹینی پھڑیناں سہابیاں دے میں وینا پیاں سرکار آکھیاں سونے آن اور ٹینی پھڑتے چل میں دان چنگ تشمندہ مقابلہ کر سہابیاں دے میں دل چے سوچیاں اے ٹینی میں کنوں ماراں تے کنوں نہ ماراں اے تھے تا ہزار پیار بڑھ کا مار دے آندھے اللہ دی کا زمیں برسوں نے نبی دا ہوگمیں آندھے میں ٹینی اج کر کے تان چکیناں آندھے میں حراناں ہے تے ٹینی میرے اللہ نے تلواری بنا دی تھی ہے تے ٹینی ناں ہے تے خجور دی چھڑی ناں میرے سونے اللہ نے تلوار بنا دی تھی اے وی میرے پاک محمدہ موجزہ کہو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آتہ ساں سونے پیارے نبی دے موجزات اور جندہ کلمہ پڑے ہیں آپ نے پیر دیاں شان نہ سون کے آپ نے سونے دیاں شان نہ سون کے جھوم دا جا آپ نے سونے پیر دی شان کے جھوم دا جا درود پاو پڑ دا جا تاکہ اللہ راضی ہو جائے تاکہ سونا نبی قیامت نوسی نلال جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ایک یار نہ جندہ نہ حضرت قطادہ بین وآلہ ساپک کہا دیو رضی کہو رضی اللہ رضی اللہ تعالی نوم حضرت قطادہ بین وآلہ آندہ میرا نما 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 ویاں ہویا نمی نمی شادی ہوئی نہ ایدنوں سونے نبی نے آکھے آ جاؤں میدان اندر آسان لڑنے میدان جہا چے جانیں صحابہ کے رانگ اسے ٹیمی نکل پین دے سان حضرت ایک قطادہ گین لگیں مہمی چھے چھی نالی اپنے تلوار پھڑی نام کارو والیاں دیو ایک قطادہ مہنو بے آگے لیاں دائیں آم میدانے جہاں جے جلے آئیں آندہ تیرے ورگیاں کروڑا مین ہون میں سونے دیا جوتیاں تو وار دیں ہون تیرے ورگیاں رباں گھر مانی ہون ساڑے کنہ جے سرکار دا بلوا گئے ساڑے کنہ جے سونے دیا وعد آگی تیرے ورگیاں رباں می ہون میں سونے جے پیران تھلے لگیں مٹی تو وار دیں ہون جے راب نو منظور ہویا تے آ جانگا ورنہ جن چی ملاکاتا ہون گیاں اور سونے دے یار کیڑے کیم دیں اور سونے دے یار ہون دوسران جنت اللہ کو لینے لینے تو آڈی شان دے کیا کہنے تو سی زمین تے جنت والائی بار بار تک انڈے یو تو سی بار بار جنت والائی جن جندی جنت سرداریوں نے دوسران جنت والائی بار بار تک ہی جان دے یو تو آڈی شان دے کیا کہنے حضرتِ قطادہ بن نمان سابق ہو رضی اللہ بار والے بھی کہہ دیو رضی اللہ صحابی دانا لے ہیں رضی اللہ تعالیٰ لگن اللہ دیاں مرضیاں اِنہ کافرہ نے اِنہ تیر چلایا اِنہ تیر چلایا بڑے بڑے جنگ جو صحابہ دیوی ایک بارا تھلوں پیروں کھڑ گئے اوہ صحابہ جڑے میدان کے پیر مار دے سن دوش بنا دیاں فوجان چے حال چل ما جاندہ سن اِنہ چاند مینٹا واسطین اِنہ بڑے بڑے عظیم صحابہ دیوی تھلوں پیرے لگے اِنہ چاند مینٹا واسطین کیونکہ نہ میرے سونے نبی دی حکم دینا فرمانی کی تی اِنہ درہ چھڑے آل سونے دی کال اِنہ چاند مینٹا واسطین نامنی بڑے بڑے دلے راندے میں پیروں کھڑ گئے بڑے بڑے بہادران دیوی پیروں کھڑ گئے حضرت اکتا دا گین لگے نن ان کر کے دشمنہ دینے تیرہ رہ سرن سانو کوئی پتہ نہیں کے تیر مار والا کاؤن اِنہ دروے کھوتے تیرن ساڑے کلوہ پنا پنا سانبالیا گیا نن آن دائے سے آلم اندرن میک کافر نو تیر مارے آن میں نے شانہ پکا کے تیر مارن آن دائے اللہ دی مردی اونو تیر دینا لگا نن اوس زالم دائی مارن اکتوں نے شانہ پکا کے میں نے تیر مارے آن آن دائے سے داد تیر آن دے آن میری آکھ جے لگ گیا نن میرا آکھ داڑ دے لام ان کر کے بار جاں پے آن آن دائے میں نے تکلیفی بہت زیاد جنگ ختم ہوئی نہ میں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درو دے پاک دیا وازنی آئی سارے بولو پیار نل بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن دائے میں اپنا ہاتھ نہ ہوں اپنی آکھ تے رکھے ہیں خون وی بغدا پہ ہے آن دائے میری آکھ جو خون وی نکل دا پہ ہے آکھ داڑ دے لائی نہیں ہوں مینو تکلیفی بہت زیاد ہے میں سرکار کو لے آیا میں آکھا سونے ہوں مینو تکلیف بہت زیاد ہے میں کی کرام آو فرمان لگے کتادہ ہوں آو زونے ہوں آکھ لینی ہوں کیا اللہ کو لو جنت لینی ہوں آکھ لینی ہوں یا جنت لینی ہوں حضرت کتادہ گین لگیں آن دنے سونے ہوں جنت سانو ملنی ملنی کیونکہ تو سانا پاکھیں جننے میں نو تکلیا جنتی جننے میں نو بیخ لیا جنتی آن دنے سونے ہوں جنتے تو سانا کلو لے دینی آن دنے سونے ہوں میرا نما نماوی نمی نمی شاہ دین مطاں کتے میری گار والی تانا نہ مار دین کتے میں نو مینا نہ مار دین میں جانا ہوں اللہ کو ہمیں نو آکھی لے دین حضرت کتادہ بن نمان سابق ہو رضی اللہ تعالیٰ نو کہن لگے سرکار آکھیں آن دنے تھوڑا جالا گیا آئے نام آن دنے میں قریب گیا آن میرے سونے نبی پیارے نبی آکھیں آن دنے آکھ تو ہاتھوں پر ہٹا دین آن دنے میں ہاتھوں پر آن کر دا گیا سرکار نے پھوک ماری اللہ نے ٹیل آئی واپسی کر دیتا ہے آن کر کے سرکار نے میری آکھ جے پھوک ماری نام آن دنے آکھ واپس آئی دن آن سرکار نے سونا پیارا ہاتھ آن کر کے میری آکھ تیلا دیتا آنگا لادی کا سمیں ساری عمر قدی میں نو در دینی اے ہی میرے پاک محمد موجزہ کہو سلاللہ سارے کہا دیو سلاللہ علیہ وسلم نہیں سمجھے تیمیں تش دیان خیبر دہبتان اللہ نے خیبر فتح کر دیتا اللہ دے پاک بیگمبر دے سحابہ میرے پاک محمد جان سار تابعہ دارنا نعرہ تکبیر بلند کر دے پیسن ایک یہود نام کھانا بنا کے بکرا بنا کے لے آن دیئے میرے پاک محمد قول کہو سلاللہ علیہ وآلہ وسلم آن دی سونے آ کھانا کھالا اے یہود نے پر سونے واتے کھانا بنا کے لے آن دے تے سرکار نام کھانا کھان لگے آہ فرمان لگے کھانا کنے بنایا ہے آہ دیئے میں بنایا ہے آہ فرمان لگے میرا سونہ نبی آن دے میں نکمہ بوڑیا کھانے وی جم اے بکرے دا گوشد تو بکری زبا گی تی تو بکرا پے آنے آنے میں بکرا زبا گی تے بکری زبا گی تی ام اے دا ران دا پاٹو والا گوشت پکا کے لے آن دائی اے پاٹو بول کے منو دا سنڈیا کے سونے آن میرے چیزے رو پہی تو بانیا بکرا پکایا تو بکرا نہیں پکایا ہے بھی بکری جڑیاں بوٹیاں نے اے 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 سب بکری دے ران دیاں نے بکری دے پاٹ دیاں بوٹیاں نے میں نکوشت دیاں بوٹیاں بول کے تاثریں آنے سونے آنے دے چیزے رو پہی اے نواند عمر پاک محمد دا موجزام درود پاک دیاں بازنی آئی صناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سونے دائیان بخاری دیاں بی زنادیاں حضرت سلمہ بین اقوام کہو رضی اللہ تعالیٰ کہہ لگے ناں میدان جہاد اندر میرے لات تیر لگ گیا ناں میرے لات تیر لگ گیا ناں میدان جہاد اندر زخم بڑ گیا ناں زخم بڑتا بڑتا زخم بڑ جان دے آن دے میں بڑا پریشان ہویا ہوں حد تاکہ میرے گلوں توریاں نہیں جان دا میں سرکار ناں آکھیا زونیاں لات تیر زخم بن گئے ہون تیر توریاں نہیں جان دا میں کی کرام حضرت سلمہ بین اقوام کہن لگن بخاری دی حدیثیں سرکار نے اپنا سونا پیارا ہاتھیں انگر کے لات تیر لادیتے میرے اللہ نے سارے زخمی دور فرما دیتے میرے پاک محمد موجزے صل اللہ علیہ وسلم آپ بخاری دیئے کو ہورا دی سنا دیں میرے سنے نبی انگر کے صحابہ جے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں آؤ فرما لگے میرے زیابیوں آؤ پورا فے یہودی بھائی مان اے میں نوں بڑا ہی پریشان کر دیں تو آڈے جوں کونیں انہوں کون مار کے آئے گا صحابہ باوی چوک صحابی کھڑا ہوں دیں آن دے سونے ہم ہسی زندہ ہوئیم کوئی تو انہوں پریشان کر جائے نہ آن دے سونے ہم میں مار کے آنا اے بخاری دی حدیثیں اے جنے آکھیں میں مار کے آنا اندانہ حضرت عبداللہ بن عطیق رضی اللہ ہم تعالیٰ نوم اے صحابہ بی آمدہ میں تور پیانا میں لبدا لبدا اندہ محال اللہ بھی لیاں اندہ منکان لب لیاindo اے دروں شامہ پیر ایاں سننن ا ہنے را ہوں لگ بیاindo صحابی آمدہ میں جاں کے چادر دیں بکل مار لئینا میں تلوار تھلیں چھپا کے میں سامنے جاؤں کے محال دے پیراں پرنے بیار گیاو اے محال دہ گڑکی پر باراندہ ہیں انہیں دروازہ کھولیانام انجھ کر کے بار موں کڑ کے آن دیں جے کوئی بندہ بار رہ گئے تھی اندر آ جائے میں ستالہ مارنے سیہا بھی آن دیں چونکہ میں موں چھپا کے میں میچھے تھی نہ لیں دیں محالتیں داخل ہو گئی ہم اے سیہا بھی آن دیں بخاری چے لکھی ہیں آن دیں میں تے حیران ہم ان دائیٹا بٹا محال لیں ان ایک دروا دیں بڑھ دیا نہ لیں آپنے بڑے بڑے قیمتی کوڑے آپنے محالتیں بچی بننے ہوئے اندازہ دے لاؤ کی ڈا وڈا محال ہوئے گا جندے وڑ دیا نہ لیں کوڑے بندہ بھی انتے گا سیہا بھی آن دیں میں پھر لی تھلے وڑ گیا جندے چے پٹھے پاندے سن ہیں چھپ کے بے گیا ہاں نیرا سناٹا چھاندہ جارے آن دیں میں سوڑنا بے آن بچوں گانیاں موسیقی دیاں باگا آ رہی آنے میں بیکھے آن سناٹا چھا گیا چپ چاپ ہو گیا سیہا بھی آن دیں میں سمجھے آن سارے سونگ آن دیں آن دیں میں جو پوڑیاں چڑھے آن میں لاب دیاں لاب دیاں میں اندہ کمرہ لاب دیاں میں جا کے نا اندہ دروازہ کھڑکایاں اے ابو رافے آن دیں کون میں آنکھیں ابو رافے تینوں ملنا جاننا دروازہ دیکھو آننا میں اندہ تیوار کی دن اے دیاں کی سمجھاں اے نے تان پیشاں کر لیں میرا بار خالی چلا گیا اے نے شور پا دیتا دکو آگئے چور آگئے مہال اندر سیہا بھی آن دیں میں سوچے ہونتے میں کعبو آئی جانا کیونکہ انہیں شور پا دیتا ہے نا پر دل مطمئن تانسی کے پیچھے باگ محمد دی دو آنسی دل مطمئن تانسی سرکار دی پیچھوں دو آنسی نا آن دے میں دوبارہ پھیرا کے اوٹھے تھلے لکھ کے پھر پہ کے آنا اے لب دے رہتے میں لب آنا اے لب آنکھیں میں اللہ نے ساری آنیاں کھانتے پر دے پا دیتے نا میرا آتے ہوں اللہ جس ہونا نبی سامنے گار جے بیٹھا ہوئے نا اے لب داور سامنے آگے کھڑے ہو جان اللہ کھانتے پر دے پا دین دے اللہ جائے نا اللہ آپ دے یار نظر نہیں آن دین دا اللہ جان اللہ اپنے بیلیاں دیا گے پردہ کر دین دے سہابی آن دیں آن دے جدو پھر دوبارہ سناٹا چھا گیا میں دوبارہ پھر گیا میں اپنی آواز بدلیں میں آنکھیں آئی آئی آبارہ فے آبارہ فے خیٹی ہیں آبارہ فے نے سوچے ہیں میرا کوئی بیلی میرا پتہ کرنا آگیا آن دے تری ماں تینوں گم پائے تینوں پتہ ہی نہیں میرا نالک ہونے ہونے حملہ ہو گئے میں کیا دروازہ کھول کونے ساٹھے ہون دیا تیرے تے حملہ کنوالاں کونے دروازہ کھول انہیں سوچے ہیں کوئی بیلی آگیا کوئی ہمیں تھی آگیا آبارہ فے دروازہ کھولے ہیں سہابی آن دے میں اللہ دا لیا لیا لنگ میں اللہ دے نا لیکن ایسا وار کی تانا میں سبائی نا دی تاؤں لاغے زمین پہ سوڑ دے نام ہونے تھلے آن لگ پہ آم آن دے نظر میری کمزورے نام میں سوچے ہیں میں تھلے پہلی پہلی شے میں تھلے پہلی مندل دے آگیاں آلے میں دوسری یا تیسری مندل دے جاں اندہ ایڈا وارڈا محال آن دے نظر میری کمزورن آن دے میں پہ رکھے آن تیٹھے گھے آن اللہ دیاں مرضی ہیں اندے محال دے بیچنگ لادہ ٹوٹ گئی نام میری بلنی ٹوٹ گئی میں پریشان ہو گیاں اپنے سر تو سافا لاکھیں میں کپڑا لاکھیں اپنی پلی تے بنیاں لادے میں ترو کے آگیاں پاک محمد کو لن سلللہ لے سلللہ میں آن کیاں سونے ہیں اب بورا پہنو مار دیتا ہے لادہ ٹوٹ گئی ہے نام بخاری دی حدیث سونے نبی مذکر آگیاں اوہ میرے یار عبداللہ سونے ہیں اگیاں اناں صحابی آن دے ہیں آن دے ہیں میں کھچ گلت سرکار دے گول کی تیرم سرکار نبوت والا ہاتھ چل پھیر یا قبو سبحان اللہ سرکار نبوت والا ہاتھ انجھ کر کے میری بلی لیتیں پھیرے آئے نام صحابی آن دے ہیں عبداللہ بناتی کان دے ہیں آن دے ہیں اوہ لوگو سن لو میں جنگ آنچے ہی چھالا مار دا رہاں قدیم نو مصوصی نہیں ہویا ویکھ میرے پانک محمد موجزے صلی اللہ علیہ وسلم عرفاتہ میدانی عرفاتہ میدانی اللہ زونے ہو جنہیں آئے نی عرفاتہ میدان وغادی اور جنہیں جانے ہو تے بولو باکی بھمیں چپ بھی رہو جنہیں جنہیں عرفاتہ میدان بیکھنا ہے ضرور بولے اللہ جنہیں آئے نی اللہ صحابی نو عرفاتہ میدان وغادی آمین کہا دیو اللہ جنہیں آئے نی صحابی نو بار بار مکہ وغادی بار بار مدینہ وغادی اچھی آمین کہا سرنکار حجہ تلوی دادہ موقعیں ایک بی بی سونے کل بچہ چکے ہیں نکا جا بیٹا ہے نکا جا بچہ ہے آکے آن دی سونے آمین میرا بچہ ہے میرا بیٹا بول دا نہیں انہیں سالاندہ ہو گئے ہیں حالے بول دا نہیں میں بڑی پریشانہ ایک کو بیٹا یوں ہی نہیں بول دا آہ فرمان لگے اللہ والی یہ پانی لے کے آئے پانی لے کے آئے نا اللہ والی پانی لے آن دا سرنکار نے میرے والے تلکوں ایک کر کے پانی اپنے موچے پا لے آمین میرے سونے نبی نے پانی اپنے موچے کلی کر کے سرکار نے اپنے مو سونے پیارے پاک موچے نا پانی پا گے سرکار نے سو بچے دے موچے کلی کر دی تی نا نال سرکار نے آکھیا بی بی آ پانی لے جاں بچے نو پہ لان دی رہے اے بی بی اغلی سال آئی نا ایک سہابیاں کھین لگی انہوں میں سے آن لیا میں کیا سنا تیرے بچے دا کیا لے آن دی اللہ دی قسمیں جس ٹیم سرکار نے اپنے مو والا پانی موچے موچے پہ مرا بچہ دی ہو تو ہی بولا لگ اے بی اغلی سال آئی نا ویخ میرے پاک محمد موجزے سلاللہ سارے کیا دیو سلاللہ ایک میرے سونے نبی نا ایک سفر جے جا رہے سن صحابہ دلش کروی نا لے سفر کر دیاں کر دیاں میرے پاک محمد یارانگل پانی ختم ہو گیاں صحابہ پریشان ہو گئے نا صحابہ گین لگے سونے آم پانی پین لو ہی کوئی نہیں ہو ہو جو لیوی پانی کوئی نہیں ہو سونے نبی نا ویکھے آم ایک صحابی نا آم فرما لگے تیم میرے سونے نبی فرما لگن میرے صحابیوں ایم کرو نا تھوڑا پوتا دے پانی لب کے لے آو نا حضرت علی نا آم فرما لگن او علی یار ائی بار نکلے نا تھوڑا دے پانی لب جائے دے لیا نا شرے خدا گین لگن جے میں کوڑے دے بھا کے اہمیں تھوڑا جب پار گیا نا ایک اللہ والی اپنے اپنی سواری تے دو پانی دے مشکی دے بار کے لے آ رہے ہیں میں آگے اللہ والی آئے نا تے نا ساڑا پیر محمد پیا بلان دے صلی اللہ علیہ وسلم ساڑا پیر محمد پیا بیر محمد پیا بھی اللہ والی اپنے کڑے مشکی دے بھی بھار لو آمدہ اللہ دی قسم میں پانی مشک میں چومیوں چھل داو دے آئے جی میں پانی ہون پریا ہون دے پانی او میوں چھل داو دے آئے ان اگلی گل سنگے تسی حیران ہوگے آ فرمان لگیں اگر اندہ پانی لیا آمدہ جی اندہ ٹیم بھی تسی لیا آئے نا اپنے اپنے کونوں جندے کون جو کچھ بھی ہے تو فاتح لینوں دے ہونا کوئی صحابی پیسے پیادین دے کوئی صحابی جو بھی کل شیم انہوں تو فیدے کے نام صحابانے ٹور دیتا جس کبھی لیٹی عورت انہیں جا کے سارا واقع سنا دیتا کوئی منن نو تیارنن ویچوں لوگ کے لگن دونتے بچ گئی اوہ تے بہت بڑا جادوگاریں دونتے بچ گئی اوہ تے بہت بڑا جادوگار انہوں تسی اگلی گل سنگے بھی حیران ہوگے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درودے پاک دی آواز نہیں آئیں سارے پڑھ لو جناب محمد سلالہ سلنگ اے گل ساریاں پلے بننی اے کن کھول کے سن لو نا سرکار فرمان لگے میرے زیابیوں اگر تو سین لڑ دے لڑ دیں جہاد کر دے کر دیں اتھے پہنچونا جتھوں دی بی بی اے اے اللہ کا چھاڑ کے لنگ جانے تو آنو پتہ لگ جائے اے اللہ کا آگے ہیں جتھوں دی بی بی گلوں پانی لے آجے نا اے 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 نا دی جونچے نہیں وڑنا پرے لنگ جانے کا وہ سبان اللہ سیابیاں دے زونے آنکہ دے باست آخر دے کافر نے اسی اندالہ کا لگیوں چھڑیے ہیں آو پر مان لگیوں دے کلوں پانی جو لے آجے ہیں اے تھے دس دس سال کروٹیاں کھا کے بھی نمک حرام ہو جاتے ہیں گال سمجھن دی کوچھ گرونا سرنکانے آگے ہیں اے تھے چک پہنچونا جیسا لگے جو بی بی آئیوں نا تے تلوارنی چھکنی سیابا لڑ دے لڑ دے نا اوٹھوں تک پہنچے سیابیاں دے میں کھوڑے نو اڈی ماری نا مینوں سرکار دے گل چیتے آگئی نا سرکار نے آکھی ہیں اے نا دے پھنڈنی وڑنا اے نا دیا لگج نہیں پیروپانا سونے نبی نے آکھی ہیں آندہ سیاں اپنے کوڑیاں دا روخ ایدر کر لے آنا سانوں پیغام کھلے آگیاں ساڑے تے انہ ریم کیوں کی تاجیم ساڑے تے انہیں مہربان کیوں اے جی لڑ دیں لڑ دیں فاتح کر دیں کر دیں ساڑے گلوں آگیں کوڑیاں دے مو پرانو مول ہے جنگ سیابی کھین لگیں اے تو آڑیاں لاکے دیں ایک بی بی کھلوں ساڑے پیر نے پانی لے آئے ساڑے نبی نے پانی لے آئے تاں کر کے ساڑے نبی نے آکھی ہیں ہونا تے ہم لانی کرنا ایک کھین لگیں تھہر جاؤں تھہر جاؤں پہلے ساڑی گل سون کے جاناں آئی تھے کھڑے ہو جم جے تو آڑے نبی پانی لینڈی پجان کر کے آنکھیں ہیں ساڑے کرنا تک میاں وعدائیں آسی آنکھیں آسی جادو گریں جے تو آڑا نبی اے دائیں مہربانیں اے دیسان یاد رکھ دیں تے سلو اے دیسان یاد رکھ دیں میرا سونا نبی پانی لے اے دیسان یاد رکھ دیں میرا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آس سون پھر تیام دے نال اللہ دے پاپ پیغمبر دعا جہان دے سردار مکیوں نکل کے نام اللہ دا حکم آگیا نام سونے آم مکیوں نکل جاؤں حضرت دائیار حضرت ابو پکر صدیق بی نال سن کہوں رضی اللہ تعالی پلاہ ہور نال کون سن سونے نبی سن ایک حضرت بولو کون سن حضرت ابو پکر صدیق سن ایک حضرت عامر بن فحیرہ سن ایک حضرت عبداللہ بن لحسی سن چار یا پانچ بندے سن مکیوں نکلے مکہ مکرمہ دی تردی دوں اللہ دا ہو کم سونے نکل جاؤں لا نکل جاؤں آج میرے سونے نبی بار بار بیت اللہ نو تک دیوی پینے تیروں دیوی پینے بار بار بیت اللہ نو تک دیوی پینے نالے روندے میں بینے سرکار کہنے لگے بیت اللہ اللہ دے سونے کر بیت اللہ میرا ہی تھو جانتے دل نہیں پیا کر دا بیت اللہ تنو چھاڑ کے جانا میرے باستی گل نہیں ہو بابا جیان دنے موڑ موڑ پہ ویکھن نہ لے ہن جونے کے ریاں موڑ موڑ کے ویکھن نہ لے ہن جونے کے ریاں اللہ نے چوکھا لیاں او تھا رزق دیاں تیریاں کرسان کرسان پھر زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی واقعہ تانی بیت اللہ چوان تیر دل نہیں کر دا جی میں بابے سمسان دا دل نہیں کی دا آخری بارا بابے سمسان مری آئے نا بیت اللہ چوائے تیر رو فے بابے دا فاران تل نہیں کر دا بابے دا ویزاوی موڑ گئے بابا سمسان روئی جان دا نا لے آن دا اللہ شاہے دے ہون میتھون آ اللہ ہون بڑا ہو گئے آن داڑی چٹی ہو گئے ہڈیاں ہی کمزور نے اللہ شاہے دے ہون میتھون آیا آنی جان آن اے بڑا بدن ہو گیا کم آیا آنی جان آن جہازان دا خرچا بنایا آنی جان آن پرچھن دا دلوی تے میتھون منایا آنی جان آن اللہ سونے اللہ اللہ آپ پہی سمسام دے ایک احسان کر دے میرے مکرین دے انتظام کر دے حکومت تیرے آیا آن اے فرمان کر دے اس نو نہ کٹو اس کو جایا آنی جان آن بڑا بدن ہو گیا کم آیا آنی جان آن سرکار مکیوں نکلے بار بار پیشہ مڑ مڑ کے میرا پاک محمد صل اللہ علیہ وسلم بیت اللہ والے تک دے پیرن پر سونے نبی بار آئے نا پوکھا لگ گئیے پیاس لگیں را اندرنا آنکھیاں جگری یار ابو بکر منو بیت اللہ دی جدائی لگیں منو پوکھمی لگئیے تے پیاس لگیں کوئی خان پیلنی شہ ہے تو انتظام کر آنکھیاں سونے میرا اماں باہم قربان جائے میرے کولتے شہ نہیں پر میں انتظام کرنا ایک ویکھیاں راج ایک جھوپڑی آئی نا ایک بڑی اماں چھوپڑی جے بیٹھیں حضر انتی ابو بکر سے دیں گئے آکھیاں نہیں اماں کوئی خانی سامان ہے ہی تے دیں اماں بار بار تک دیں آنکھیاں سونے جرے والے ہو میں توڑے چہرے تک ڈائیاں جے میرے کارکھانی شہ ہون دیں میں بغیر کہل تو آپ پیلے کے بارا جان دیں میں صد کے جاواں میں قربان جاواں میرے سونے نبیدیاں ندران پائیاں اماں دے ویڑے چینہ ایک لسی جی بکری کھڑیے آو برمان لگنی اماں آو بکری چوڑیے اماں مسکرہ پین دیں آنکھیاں دیں گڑے توڑے سونے جرے میں صد کے جاواں اے پکری مل دی نہیں دودہ دیں دیں نہیں اندھے تھنا چے دودہ دیں نہیں پترات اس ہی کی میں چھوڑی آو فرماں لگنی اماں اقلا کم تیرا نہیں اجازتان تو دیں اماں اجازتان دینا تیرا کمیں ایسی آپ پی اللہ دے ہو کم نالی چولم اممہ نکا نکا حسن لگ بی نالیا دی جاؤ چولم آو فرمان لگ گئے ابو بکر بکری کھول کے میرے کو لیا آئے نام حضرت ام عمر بن فہیران کین لگ گئے اسین تقری نو پھڑ کے لیا دانا سرکار نے اپنا سونا تیو پیارا ہاتھ بیخ موجزہ اپنا سونا تیو پیارا ہاتھ بکری دی کند تیلا دیتا سہاپیاں دیلا دی کس میں بکری دیتھان دو 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 دنے آو فرمان لگ گئے ابو بکری پانڈا پھڑے نہ اممہ نے کھولی نکیجے لیا دی سرکار نے تار ماری او برطن پاکھے ابو بکری ہور شاہ پڑ اممہ دی ایک ہی بنیاں کڑے اممہ نے ہور برطن لیا دا او بھی پڑے آگیا آکھے ابو بکری ہور شاہ پڑ او بھی لیا دا او بھی اممہ دے سارے کردے کڑے بھی پڑے گئے سارے کردے دیج کے جو پتی لے اممہ دے ٹاپ جو بھی ہے سارے برطن پڑے گئے آو پر مہاں لگی اممہ کچھ شاہ ہیگی ہوتی اور بھی لیا ہیگی ہوتی شاہ اور بھی لیا اممہ دی میں صدقے جامہ سارے پہنڈے پڑے گئے سرکار دو دا آب پیتا صحابہ نے پیتا میرے سونے نبی جان لگیا بکری دے کانتے ہاتھ پھید گئے او شام کو دیا اے پیلیو بکری اے پیلیو بکری اے ہو سک دیں کیامت اکرا کوئی بکری نہ آئے نا اس تو پہلا کوئی بکری نہ کیامت تک جڑی آٹھاران سال دو دے دیویں بکری دی عمرہ مومن پانچ چھ سات سال ہوں دی اس تو وقت بکری دی عمرنی ہوں دی چھ سات سال پانچ سال آٹھ سال بکری دی عمرے تھے ختم ہو جان دی اوے بکری او بکری جنہوں ہاتھ میرے پاک محمد دیلا گیا جہاں تریخ پڑ کے دیکھو اے بکری سونے دے ہاتھ لگن دی وجہ کر کے اٹھاران سال زندہ رہی ایک نا سونے دی سیابیہ سرکار کلو کیوں وہ لے آئی ڈباؤ تو دواندزی سرکار نے ہمیں بسم اللہ پڑ گیا تجا لائے اممہ جا ہاں دی سونے پرکتی دعا کروں سرکار نے ہاتھ لائے جا اممہ لائے جنہ آپ فرما لگے اممہ انو کھولی نام بس پوچھوں میں پلٹی جانی تھی استعمال کی تھی جائیں اممہ اندھی پتہ نہیں میں کنے سالوں میں بچوں کیوں کٹ دی رہی ائی پلٹا تے سالن جے پالم میں کیوں جو استعمال کر دی رہی کوئی دارہ منگے دوانڈی آئے دوانڈرہ میں دین دی رہی آنڈی کیوں ہونا مکم میں کیا بچے بیکھا بچے نے شیخ سرکار دکھی پا دیت کہہ لگی میں نا ایوی خیال جے آیا میں نا جت جائے انہوں تولنی ہوں اے پلا وزن کی ناں کو میں پتہ نہیں کنے بچوں مان کنے من کیوں کٹ لیا اے نام مکنجی آنڈ ہیں آنڈی میں نا اندر کنڈی لاکھے ٹکن کھولیا جے میں ٹکن سارا لاکھ سرکار نے منع فرمایا جے میں ٹکن لیا چادی ماری تسارا کیوں خوش گویا نال سرکار نے فرمایا سی امام امام پھر واپس آئی سرکار نے آکھے امام اللہ دی قسمیں کہ دے تو ٹکن نہ لان دی ایک جب تک اُتے ٹکن رہن دا جنہی در مرضی استعمال کر دے قدی اللہ نے دی کہ وہ مکم دینائی نہیں سی ایسی میرے پاک محمد مویز دین وقت نے وفا نہیں کی تھی انشاءاللہ جنگی رئید پھر قدیس و آخر دعوانہ ان الحمدللہ اللہ حمد مویز دی